اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی تقدیر پر ایمان رکھے کچھ نقصان ہو گیا کوئی چیز مہنگی خرید کے لائٹ ٹوٹ گئی خراب ہو گئی کوئی چیز آدمی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بھی نقصان ہو گیا جو آپ کا اچانک چلا گیا اب ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے اچانک حالت جو پیدا ہوئی اس سے ڈیل نہیں کر پاتا ہے ایک آدمی تقدیر پر ایمان رکھے یہ بھی اس کو سکون دیتا ہے بعض وقت ایک آدمی مثال کے اتر پر ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا گھر کے لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے یہ زندہ ہے اس زندگی پر سوچتا کاش کہ میں ادھر سے گاڑی لیتا کاش کہ میں ایسا کرتا ہے اس کی زندگی مصیبت بن جاتی اس کے لیے ان خیالات کے نتیجے میں ہے لیکن اگر وہ سوچیں تقدیر میں تھا ہونے والا تھا ہو گیا جس کا وقت تھا وہ تیہ تھا ایسا ہی ہونا تھا یہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے اسی لیے بہت سارے ڈاکٹرز جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے یہی بتاتے ہیں یہ ہونا ہی تھا ایسا ہی ہونا تھا جب آدمی ایسا سوچتا ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے ہم بیمار پڑھیں گے ایسا ہوگا نقصان ہوگا اللہ نے ایسا تیہ کیا ہوگا اللہ جو چاہتا ہوتا ہے یہ جو چیز ہے آدمی کو سکون دیتی ہے تو تقدیر کا عقیدہ بھی آدمی کو سکون دیتا ہے ایمان والا مثال کے تو پھرے گاڑی آدمی چلانے لگے سوچا اگر گاڑی چلا رہا ہوں سامنے سے گاڑی آئی تو اور اگر اس کا بریک فیل ہو گیا تو ٹھیک ہے میرا نہیں ہوا اس کا ہوا تو اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تو گاڑی کوئی چلائے گا آدمی نہیں اگر میں چلنے لگا اندھیرے میں پاؤں فسلا تو گر گیا تو سر کو چھوٹ لگی تو آدمی کیسا جئے گا آدمی تقدیر کا عقیدہ کیسے کہتا ہے قُلْ لَنْ يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانا اے نبیات بولو لوگوں کو بتاؤں ان کو لَنْ يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو پہنچے گی تکلیف تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہے جو پہنچنا ہے پہنچے گا نہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچے گا چلو چلاو گاڑی کچھ نہیں ہوتا جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا اگر تکلیف آنی ہوگی آئے گی نہیں آنی ہوگی کتنا بھی کوئی کچھ کرے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ جو فیلنگ ہوتی ہے آدمی کو دنیا میں پرابلمز ڈیل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے ہاں یہ بے عملی کے لئے نہیں ہے کام پہ نہیں جا رہا آئے گا کھانا میرے پاس یہ اس کی لئے نہیں ہے دنیا میں آدمی کو آگے قدم بڑھانے کے لئے بیٹھنے کے لئے نہیں آگے چلنے کے لئے رکانٹیں دکھائی دیتی ہیں پرابلمز دکھائی دیتے ہیں ڈر دکھائی دیتا ہے تقدیر کا عقیدہ اس کو سکھاتا ہے تو قدم اٹھا جو ہونا ہے ہوگا خامکہ کا ٹینشن مطلب ہے تقدیر کا عقیدہ آدمی میں ہمت اور سکون پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا أَصَابَ مِمُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّ وَرَآهَا جو بھی تکلیف تم کو پہنچتی ہے مصیبت تم کو پہنچتی ہے زمین میں تمہاری اپنی جان میں بیماری پریشانی جو بھی نقصان ہو اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّ وَرَآهَا اس کے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس تکلیف کو ہمیں کتاب میں لکھ چکے ہیں اِنَّ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ آپ میں پوچھا ہے اس کا حسابہ ہونے کے پہلے کیسے لکھا اِنَّ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اللہ پر یہ آسان ہے تمہارے لئے فیوچر دیکھنا پاسیبل نہیں ہے اللہ کے لئے پاسٹ فیوچر کا کوئی لیمٹیشنز نہیں ہیں اِنَّ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیوں یہ تقدیر کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے پہلے ہی سے اور ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو ہماری تکلیف میں ہیں اللہ تعالی فرماتا لِقَئِ لَا تَأَسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٌ یہ اس لیے ماننا ہے کہ تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تم سے کچھ کھو جائے تو تم اس پر افسوس کرتے نہ رہو اور جو چیز تم کو ملی ہے تم اس پر اترانے نہ لگو یہ تم کو اس لیے ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیوں ماننا ہے تم کو اس لیے ماننا ہے ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ایسا کرنے میں دوسری بھی بس گئی ایسا اگر کود کے پکڑ لیتا ٹرین تو اچھا ہوتا پہلے ہی سے ریڈی ہوتا تو اچھا ہوتا بیگ ایسا رکھتا تو اچھا ہوتا یہ کرنے میں ٹرین آئی دوسری بھی نکل جاتی ہے تو ایک آدمی ایسا ہو ایسا کرنے میں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے لیکن تقدیر کا عقیدہ ہو نقصان ہوگا کتنے کا ہو گیا 20 لاکھ کا ہوگا ٹھیک ہے تقدیر میں دکھ تو ہوتا ہے لیکن تقدیر میں تھا ہونا تھا میں نے اپنی طاقت پوری لگائی پھر بھی نقصان ہونے والا تھا اب کیا چھوڑو نکلو آگئے رونے سے وہ آتاں آسموں میں سے ڈالر گرنا شروع ہوتے ہیں نہیں جو نقصان ہو چکا ہے ہو چکا ہے جو نقصان ہونے پر افسوس کرنا دوسری مصیبت ہے اللہ ہم کو اس سکھاتا ہے کہ تم کو تقدیر کا عقیدہ اس لئے رکھنا ہے آدمی دیکھئے کسی نہ کسی کو ٹھہرائے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے تیری وجہ سے سب ایسا ہوا کبھی کسی دوسرے کو کبھی اپنے آپ کو ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اس چیز کی وجہ سے ہوا اگر میں ٹرین کا ٹکٹ جلدی مل جاتا ٹرین جلدی مل جاتی تو ایسا نہیں ہوتا آدمی اکثر ایسا سوچتا ہے کسی نہ کسی کو رسپونسبل آدمی بنانا چاہتا ہے اللہ نے بتا عزمت کرو تم کو جو تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے آئی ہے تم یہ مانو کیوں جو تم سے کھو گیا تم اس پر افسوس کرتے نہ رہو اس کے لئے تم کو یہ کہا جا رہا ہے اور تم نے جو کچھ پایا یہ بھی نہ ہو جائے کہ تمہارے اندر اتراؤ تم کہ یہ میرا ہیں میں نے اتنا سٹرگل کیا ہوں تو میں نے پایا نہیں اللہ نے چاہا دیا ورنہ بہت سارے سٹرگل کرنے والے فائل لے کے گھوم رہے ہیں اپنا بائیو ڈیٹا رزمی لے کے گھوم رہے ہیں بہت سارے لوگ اسی جگہ پر اسی ڈسٹ پر ہیں پروموشن نہیں ہو رہی اس کی ہو گئی اس سے کم پڑھ لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے لئے بھی کچھ بھی آسان کر دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بندے کی کوشش ہوتی ہے لیکن ultimate اس کی کوشش نہیں ہے اگر صرف کوشش پر ہوتا تو کسی کی بھی کوشش ویسٹ نہیں ہوتی اور کوئی آدمی اس کو بغیر کوشش کے ملتا ہی نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کوشش نہیں لیکن ملا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی نہیں ملا کوشش سے ہوتا ہے لیکن وہی صرف ایک چیز نہیں جس سے ملتا ہے